اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزے کی چکن کے ساتھ چنے کی اچاری ڈال کی ریسپی شیئر کروں گی بہت زیادہ یہ مزے کی ڈال بنے گی آپ نے عام تو چنے کی ڈال کھائی ہوگی لیکن آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ مزے کی یہ ڈال یہ والی ہے اور کس طرح سے ہم اس اچاری ڈال کو تیار کریں گے اس کے لیے کیا کیا ہمیں چاہیے ہوگا آئیے آپ کو بتاتے ہیں میری پہلے بھی ایک ویڈیو ڈال جے کی اسی طرح وائرل ہوئی تھی بہت مزے کی وہ بھی ڈال بنی تھی تو اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گی تو آپ یہ ڈال کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھئے اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے دیکھئے یہاں پہ ڈال لے لی میں نے آدھا کلو چنے کی اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اس کو تقریباً تین گلاس پانی ڈال کے میں نے اس کو چھولے پہ چڑھا دیا اور ہاف ٹی سپون ہلدی کا ایڈ کر دیا اور اس میں کچھ بھی نہیں ابھی آپ نے ڈالنا تو جب یہ گل جائے گی تب تک ہم اس کو بوائل کریں گے جی تو اچاری چنے کی دال کے لیے میں نے یہاں پہ ایک کپ آئل لے لیا ہے اس کے اندر ایک لارج سائز کا میں نے پیاس ڈال دیا ہے اور اس کو ہم براؤن کریں گے پہلے جیسے ہی یہ ہلکا ہلکا براؤن ہونا شروع ہوگا تو ہم نے اس کے اندر چکن ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ چکن میں نے لیا ہے تین پاو چکن ہے یہ اس کو بھی ہم پھائی کریں گے جب تک کہ یہ گولڈن نہ ہو جائے ہم نے اس کو پھائی کرتے جائیں لیکن چکن ہمارا تقریبا گولڈن سا ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم اور کسیے ایڈ کریں گے سب سے پہلے کالیں گے لسل اور عدرت کا پیسٹ تقریبا دو ٹیبل سکون اس کے اندر آپ نے بھر کے ڈال دینا ہے مکس کریں گے ایک دو منٹ ہم اس کے ساتھ ہی اس کو پھائی کریں گے اب اس کے اندر ٹھماٹر کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے تقریبا ایک کپ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کو پھائی کریں گے اور اس کے ساتھ اس کو پھائی کریں گے تقریبا تین منٹ تک ہم نے اس کو بھونٹے رہنا ہے جی تو آپ تھوڑے سے مسائلے اس میں ایڈ کر لیتے ہیں جن میرے سفید والا زیرہ جو ہے تقریبا ایک ٹی سپون آپ نے بھر کے ایڈ کر دینا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی یہ والی دال بنتی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور پھائی کرنا ہے تو آپ کچھ جب پکائیں گے بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ والی دال بہت ہی زیادہ آم چینے کی دال سے ہٹ کے یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے تقریبا دو ٹی سپون لال مرچ کا پاودر اور نمک ایڈ کروں گی ڈیو ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اور مرچ ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو مکس کریں گے آپ رمضان میں بھی یہ ریسپی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی یہ صحت بخش بھی ہے اور جلدی سے بند بھی جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ اس طرح سے جو میں بنا دی ہوں دال بہت ہی زیادہ مزے کی یہ دال بنے گی ہلدی ہم نے چونکہ دال میں ہی ایڈ کر دی ہوئی تھی تو ہلدی نیس کے اندر ڈالیں گی تھوڑا سا اس کو ان مسالوں کے ساتھ بھونیں گے اور اس کے ساتھ ہی توہاں سا پانی ڈال دیں گے تقریباً دو تین ٹیبل سپوم اور اس کو دو تین میرٹ پکا لیتے ہیں اپنے سٹیکس فالو کرنے ہی کس طرح سے میں بنا رہی ہوں جی دیکھیں کس قدر اس کا خوبصورت سا کلر آ گیا اچھی طرح سے یہ بھون گیا اور گل بھی گیا اب ہم اس کے اندر ڈال ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے چڑھائی ہوتی تقریباً ہمیں اس کو چڑھائے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب وہ ڈال گل چکی ہے میں اس کی کنڈیشن بھی آپ کو دفا دیتی ہوں یہ دیکھیں تین گلاس پانی ڈال کے میں نے یہ چڑھائی تھی اور اب یہ دیکھیں کمپلیٹلی گل چکی ہے اور اس کا پانی بھی تقریباً کشک ہو گیا تو اب یہ ڈال میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اس کا پانی جو وہ بھی اس کا پانی تھا اس پانی سمیت میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی بلکل تھوڑا سا ہی پانی بچائے تقریباً ایک کپ اس کو اچھے سے اس کے اندر مکس کر دیں گے اس طرح سے اور اس کے اندر ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانچ منٹ پکنے دیں گے اس کو پانچ منٹ ہو گئے پکتے ہوئے آپ نے اب ہر گھر میں اچار موجود ہوتا ہے تو جو بھی اچار آپ کے پاس ہو مکس ہو آم کا ہو کوئی سا بھی اچار ہو اس کا ایک ٹیبل سپون بھڑتی ہے آپ نے اس کے اندر اس ٹیج پہ ایڈ کرنا ہے تو میں اس کے اندر کر رہی ہوں یہ دیکھئے یہ میں اچار ہے اس میں سے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اس طرح سے ہم نے ایڈ کر دیا اس کو اب مکس کر دیں گے آپ یقین کر دیں گے اس طرح سے آپ ایک دفعہ بنا کے دیکھئے بہت زیادہ تیسٹی یہ دال بنے گی میں نے ایک اور بھی دال دالچا بنایا تھا تو وہ بھی میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی بہت زبردست وہ دالچا بنایا تھا اسی طرح سے یہ دال بھی بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے آپ ٹرائے اس ضرور کیجئے اس کو اور کچھ مسائلے تھوڑے سے اور ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے خوشک دھنیا پسا ہوا اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے گرم مسالہ پاوڈر آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو جس طرح سے جتنی ٹھیک رکنی ہے اس طرح سے اب اس کو میں تقریباً ڈھک کے پانچ منٹ تک بکاؤں گی دال اور چکن ہمارا اچھے سے گل چکا ہے تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر تین سے چار کٹیوی حریر میچے ایڈ کریں گے اور ادرک کا ایک انچ کا ٹھکرا چاپ کیا ہوا ایڈ کریں گے زبردست ہی ہماری اچاری چنے کی دال چکن کے ساتھ ریڈی ہو گئی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی یہ بنی ہے یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہو گئی تو ابھی اس کا فلیم آف کر دوں گے تو اگر آپ کو یہ میری مزیدار سی اچاری چنے کی دال چکن کے ساتھ پسند آئی ہو تو اس ریسپی کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن دبائیے کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے فری میں آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ